موسیقی ہلو نمشکار آدھاب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم دیش کا آئینہ دیش کی عرض و بستہ کی حالت پہلے سے ہی خراب نظر آ رہی ہے کاروبار کم ہے بیروزگاری پچھلی تین دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے سرکار کی طرف سے کبھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خریداری کی طاقت کم ہوئی ہے بیروزگاری کے بارے میں تو دیش کے روزگار منطری نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نورت انڈیا کے نوجوان نوکری کے قابل ہی نہیں ہیں اگر ناکامیوں کو چھپانے کے طریقے سیکھنے ہو تو سیاسی لوگوں سے پوچھو وہ ہر حال میں اپنے آپ کو کامیاب سیوک ہی ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں اب ریزر بینک آف انڈیا اور دیش کے جانے مانے وکیل نے آرثک مندی پر اپنے طریقے سے باتیں کہیں ہیں کبھی کبھی ایسا لگنے لگا ہے کہ سرکاری اوفیشلز بھی اب سیاسی آقاؤں کے اشارے پر ہی اپنے بیان دے رہے ہیں یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے اور دیش جن حالت سے گزر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں یہ بہت ہی الگ قسم کی استحتیتی ہے جو ہمارے سامنے ہے خبر یہ ہے کہ بھارتی اوفیشلز بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے حال ہی میں کہا ہے کہ آرثک وردی در کم ہو کر پانچ فیصد رہنا حیرت میں ڈالنے والا ہے لیکن انہوں نے ساتھی بھروسہ بھی دلایا ہے کہ سرکار کے ذریعے حال ہی میں اٹھائے گئے قدموں سے ارث ویوستہ میں صدار آئے گا ادھر سپریم کورٹ کے ورشت عدیوقتہ حریش سالوے نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک میں آئی آرثک مندی کے لیے سپریم کورٹ ہی ذمہ دار ہے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس ایپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کر لیں دیش کی آرثک مندی کے بارے میں ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینے سے ارث وستہ میں سستی دکھائی دے رہی ہے اس میں تیزی لانے کے لیے کینڈریہ بینک نیتی گت دروں میں کٹوٹی کر رہا ہے ریزر بینک آف انڈیا جنوری 2019 سے اب تک نیتی گت در میں چار بار کمی کر چکا ہے ریزر بینک اس سال اب تک ریپو در میں کل میڑا کر ایک دشملہ ایک فیصد کی کمی کر چکا ہے ریپو در وہ ہے جس پر کمرشل بینک آر بی آئی سے کم مدت کے لیے قرض لیتے ہیں ریزر بینک کے گورنر شکتی کاند داس سوموار کو سماچار چینلوں سے کہہ رہے تھے کہ صحیح قدم اٹھائے گئے ہیں چیزوں میں صدھار آنا چاہیے یہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ہے کہ سرکار مسئلوں کے سمادھان کو لے کر تیزی سے قدم اٹھا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے ارث ویوستہ میں تیزی لانے کے لیے حال میں کئی قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے اس میں ریل ایسٹیٹ کے لیے الگ سے ویوستہ ایکسپورٹ پروموشن بینکوں کا ایکی کرن اور چھوٹے اور مجھولے کاروبار اور واہن شیطر کے لیے حمد افضائی شامل ہے دانچاگت صداروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آر بی آئی سالانہ ریپورٹ میں اس کا ذکر کر چکا ہے داس نے کہا کہ ان کے حساب سے ایک مہتپون چیز ہے کرشی جس میں نشچت روپ سے یعنی یقینی طور پر سرکار کی طرف سے اس چھتر میں صداروں کے لیے کچھ قدم کی امید کر رہے ہیں چالو فانینشل ایر کی پہلی تیماعی میں جی ڈی پی یعنی سکل گھرے لو اتفاد آنکڑے کو لے کر چنتہ جتاتے ہوئے آر بی آئی گورنر نے کہایا کہ آنکڑا ڈشچت روپ سے اچھا نہیں ہے آر بی آئی نے وردیدر پانچ پوائنٹ آٹھ فیصدی رہنے کا اندازہ جتایا تھا انہوں نے کہا کہ ہر کسی نے آرثک وردی کا جو اندازہ جتایا تھا وہ ساڑھے پانچ فیصدی سے کم نہیں تھا اس لیے پانچ فیصد وردیدر اچمبہ کرنے والی ہے داس نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی وکسط ارث ویوستاؤں یعنی developed economies جو مختلف ملکوں میں ہیں دوسری تیماہی میں ترقی کی در پہلی تیماہی سے کم ہے انہوں نے کہا لیکن میں وشو بھر میں نرمی کی آڑ میں گھرے لو آرثک وردیدر میں کمی کو سہی نہیں ٹھیرا رہا حالانکہ وشو سطح پر نرمی کا وردی پر پرباہ پڑتا ہے اس کے علاوہ گھرے لو مدے بھی ہیں یہ پوچھے جانے پر کہ ارث ویوستہ میں نرمی کب دور ہوگی داس نے کہا کہ اندازہ لگانا مشکل ہے کئی چیزیں ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں انہوں نے سعودی عرب میں یمن کے ہوتھی لڑاکوں کے ذریعے تیل کارخانوں پر ہوئے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی امید نہیں تھی انہوں نے امریکہ اور چین کے بیچ ویوپار کی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی دو بڑی ارث ویوستہوں کے بیچ ویوپار مسئلے کچھ بیان آتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ معاملہ سلط جائے گا لیکن وہ پھر قدم واپس لے لیتے ہیں اس سے کافی اینش چتا ہے داس نے کہا کہ دوسری تیمائی میں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں ربی آئی اس کا ویشلیشن کرے گا یعنی انیلیسیس کرے گا اور اسیسمنٹ کرے گا آکلن کرے گا اس بیچ دوسری طرف آرثک مندی کے لیے سپریم کورٹ کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حریش سالوے نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹو جی گھوٹالے کول بلوک آونٹن اور ووڈا فون ماملے میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلوں نے ویدیشی نویشکوں یعنی فورن انویسٹرز کو ڈرا دیا ہے انہوں نے دا لیفلٹ کو دیے ایک انٹرویو میں کہا کہ دیش میں آئی آرثک مندی کے لیے وہ سیدھے طور پر سپریم کورٹ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں معلوم ہو کہ سالوے ٹیکسیشن اور وانجک قانونوں کے وشیشگ جانے جاتے ہیں اس انٹرویو میں پورو سولیسٹر جنرل اندرہ جے سنگھ کے ذریعے دیش میں آئی آرثک مندی کو لے کر پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سپریم کورٹ کو ذمہ دار مانتا ہوں میں ٹو جی لائسنس کے غلط ڈسٹریبیوشن کے لیے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بات سمجھ سکتا ہوں لیکن جہاں ویدیشی نویش یعنی فورنرز انویسٹ کر رہے ہوں وہاں پورے کے پورے لائسنس کو رد کر دینا دیکھئے جب ویدیشی نویش کر رہا تھا تب آپ کا نیم تھا کہ ایک بھارتی پارٹنر ہونا چاہیے ویدیشی کو نہیں پتا تھا کہ بھارتی پارٹنر کو لائسنس کیسے ملا ویدیشی نے کرونوں ڈالر کا نویش کر دیا اور سپریم کورٹ نے ایک جھٹکے میں ان سب کو باہر کر دیا یہیں سے ارثویبستہ کا بگڑنا شروع ہوا سالوے کا اشارہ ٹو جی آونٹن مسئلے میں دیے گئے فیصلے کی طرف تھا جہاں دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ نے آٹھ کمپنیوں کو دیے گئے ایک سو بائیس لائسنس رد کر دیے تھے وہیں دوہزار چودہ میں کوئلہ بلوک ماملے میں دو سو اٹھارہ کوئلہ بلوک میں سے چار کو چھوڑ کر باقیوں کا لائسنس رد کر دیا تھا سالوے کے مطابق وڈا فون ماملے کے فیصلے کے بعد بھارت میں ویدیشی نویش اور جوکم بھرا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ آئے کر ویباہ گئے جو سنسد کا ایجنڈا تیہ کرتا ہے تو اب انتراشتری ایستر کی بات کریں تو جب میرے ویدیشی کلائنٹ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میں کیس جیت سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں میں جیت سکتا ہوں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قانون بدل گیا تو کیا وہ فیصلہ مان ہوگا میں بتاتا ہوں کہ نہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا ان کا سوال ہوتا ہے کہ تب ہم کیسے نویش کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جوکم تو ہے پھر سوال آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہیں پچیس فیصدی ریٹرن چاہیے تب ہی نویش کریں گے ورنہ وہ نویش نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی سالوے نے یہ بھی کہا کہ مندی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے علاوہ کچھ حد تک نوٹ بندی بھی ذمہ دار ہے کیونکہ اس کو صحیح لاغو نہیں کیا گیا انہوں نے کہا سب سے اچھے فیصلے بھی غلط طریقے سے لاغو کیے جانے سے ناکام ہو جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکار ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہے جس سے پورے دیش کی ارث ویبستہ میں ترقی ہو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے آگے انٹرنیشنل ایندھن بازار کیسا چلتا ہے سعودی عرب میں ہوئے حملوں کے بعد اب بھی حملوں کا خطرہ بنا ہوا ہے ہوتیوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑے حملے اور کر سکتے ہیں اور وہ یہ حملے پچھلے ساڑھے چار سال سے سعودی عرب کے نیترنتوں میں یمن پر ہو رہے حملوں کے جواب میں کر رہے ہیں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ صرف امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے چشمے سے حالات کا جائزہ نہ لیا جائے بلکہ دیش ہتھ کو سب سے اوپر رکھ کر پالیسی بنائی جائے جن طاقتوں پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہی ہمیں پڑوسی دیشوں سے تعلقات بہتر نہیں کرنے دیں گی اور ہمیں اپنے اوپر نربھر کر دیں گی جبکہ ان کی ناؤ خود ڈوب رہی ہے میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تینکیو، دنیواز، شکریہ جے بھارت، جے ہند موسیقی